ڈاکومنٹس پہ نام چینج ہے یہ ایشو خاص طور پہ پاکستانیوں کو تو زیادہ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو نیم کو ہے وہ اتنا سیریس نہیں لیتے لوگ آپ کے نام میں آپ کا محمد نیم ہے تو اس میں او کے ساتھ بھی آ رہا ہے یو کے ساتھ بھی آ رہا ہے اسی طرح سے آپ کے جو پیرنٹس کے نیم میں کسی کے ساتھ آپ کے نیم کے ساتھ کاؤسٹ آ رہی ہے کہیں پہ چودری لکھا ہوا رہا ہے اور وہ آپ کے ایکچول ڈاکومنٹس پہ یعنی آئی ڈی کارڈ پہ سامہو نہیں ہوتا آپ کے ایڈوکیشنلز پہ کچھ پہ میٹرک انٹر پہ کچھ اور ہے بیچلرز میں کچھ ویریشن ہے تو یہ مختلف ایشوز آتے ہیں اور خاص طور پہ جو فیملز ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے بعد میں ان کے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ وہ طرح سے ہوتے ہیں اور ایڈی اکیڈیمک سے ہوتے ہیں تو ایشو آرائز ہوتا ہے کہ جی اب ہم کیا کریں ہمارے پاس کیا سسٹم ہے کس طرح سے چلیں ایک چیز کو آپ نے لازمی سمجھ لیں کہ آپ کا جو نیم ہے پاسپورٹ پہ وہ لیڈ کرے گا ہر چگہ پہ یعنی کہ وہ نیم کے آپ نے اپنے باقی ڈاکومنٹس کو ریڈی کرنا ہوتا ہے اگر تو فار اگزمپل آپ یوکے کے لیے خاص طور پر اپلائی کر رہے ہیں ایون دو اسٹریلیا کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ کے نیم میں مائنر چینجنگ ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پتا ہے یو اینڈ او کا ایشو ہے اسی طرح سے احمد میں ای اور ای کا ایشو آ جاتا ہے ایک سر ٹھیک ہے تو اس طرح کے اگر کوئی ایشوز ہیں تو دن تو یہ ایڈریس ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بلکل ہی پورا نیم چینج ہے تو پھر اور خاص طور پر سٹوڈنٹ کا تو دن ہم اس میں سجیسٹ نہیں کرتے کہ آپ یہ والا فارمولا لگائیں جو میں آپ کو بتانے لگاؤں یا جو آپ کو طریقہ کا یوز کرتے ہیں لوگ آج کل کہ کس طرح اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں اس میں اس کو کہتے ہیں کہ ایفی ڈیوٹ آف وان اینڈ سیم پرسن یہ ایک ایفی ڈیوٹ بناتے ہیں جس میں یہ مینشن کرتے ہیں کہ میرے ڈاکومنٹس پر یہ ہے میرے پاسپورٹ پر آئی ڈی کارڈ پر یہ ہے اور یہ کیوں ہے یہ لیزن بتانے ہی ہوتی ہے جیسے شادی شدہ ہیں تو میری سیٹیفکیرڈ لگتا ہے اگر آپ کے کوئر ایشوز ہیں تو اس میں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ میرے اس وجہ سے یہ نام میں ایشوہ آ رہا ہے تو وہ دونوں نام مینشن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں بتا دیتے ہیں کہ یہ نام بھی مجھ سے ہی بیلونگ کر رہا ہے یعنی میرا ہی نام ہے اور کچھ ڈاکومنٹس پر یہ اس طرح کا نام ہے یہ بھی میرا ہی نام ہے تو اس صورت میں آپ کو ایسی نہیں پوچھتی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا نہ ویزہ رکھتا ہے نہ آپ سے وہ فردر ایکسپلینیشن مانگتے ہیں ہاں اگر کسی کا نام ہی چینج ہے یعنی ایک بندے کا نام محمد احمد ہے اور وہ بعد میں چینج ہو گیا ہے محمد علی آ گیا ہے یا وہ نام ہے تو دینڈیفینیٹلی آپ کو اس کی کریکشن کے لیے جانا ہے آپ کو پرپر پہلے اس کے اقوارڈنگلی ڈاکومنٹس لینے ہیں اپنی سیٹیفیکیٹس پر چینج کروانا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے اور وہ بہت لینٹی پروسس ہوتا ہے وہ کوٹ آرڈرز بھی چاہیے ہوتے ہیں نادرہ سے افیڈیوٹ پھر اس وہاں سے ساری چیزیں یہ سارا لنک ہوتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مائنر ایشوز کا جس میں لوگ گبرا جاتے ہیں کہ اب ہم لوگ کیا کریں یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا حالانکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور خاص طرح پر یوکے کے لیے بلکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو مائنر چینجنگ کے ساتھ آپ جاتے ہیں اور ایون آپ کے جب میریڈ سیٹیفیکیٹس والے معاملے پہ آئیں گے تو اس میں تو کافی نام کا حصہ چینج ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ ان کا سرنیم ان کا ایزمنٹ کا لگ گیا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ کا جنون سورس ہے جنون چیز ہے اس میں آپ کو اس پاتھ سے گبرا رہا نہیں ہے کہ میرا نام چینج ہے دیگریز پہ تو میرا نام یہ ہے اور پاسپورٹ پہ یہ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا کوئی ایشو نہیں ہوگا اس میں آپ یہ بتا دیں گے کہ میرا یہ نام پہلے یہ چل رہا تھا اب میں نے جو ایڈی کارڈ اور پاسپورٹ ہے اس میں کیونکہ میرے ہزمنٹ کا سرنیم ایڈ ہے تو اس وجہ سے میرا نام اب یہ چل رہا ہے تو وہ آپ کو پاسپورٹ والے نام پہ ہی آپ کا ویزا گرانٹ ہوگا سارا ڈیٹا اسی پہ ہوگا لیکن اس کو وہ مرچ کر لیں گے ساتھ میں ایک ڈیمکس کے لیے تو یہ کافی ساری کیوریز ہیں یہ سوالے سے کہ جی نیم چینج ہو تو کیا ہوگا یہ چینجنگ ہیں ہمارے نام میں یہ اتنا سار اتنا یہ جتنی مجھے کیوریز آئی ہیں اور میں سے سب بچوں کا زیادہ تر کا ای اور ای کا ایشو ہے او اور یو کا ایشو ہے یہاں کوئی اس طرح کے کمائنر ایشو ہیں جو کہ بالکل بھی ان کے بیس پہ کوئی ایشو نہیں بنتا اور یہ ریزولویبل ہیں اور یہ تھرو آپ ایک ایفیڈیوٹ اپنا سکین کریں گے اور بیج دیں گے ایون آپ یونیورسٹی کو بھی کیس کے ٹائم بیج سکتے ہیں اور یونیورسٹی کے بعد آپ جب بیسی میں فائل جمع کرواتے ہیں تو ایڈیشنل ڈاکومنٹس میں یا ایڈر ڈاکومنٹس میں آپ جا کے یہ ایفیڈیوٹ بھی سکین کر سکتے ہیں ایفیڈیوٹ لیے کوئی سپیسیفک ریکوئرمنٹ نہیں ہے سمپل پچاس سو روپے والا ایفیڈیوٹ لیں اس کو اوٹھ کمیشنر سے ٹیس کروا لیں نوٹری پبلک سے ٹیس کروا لیں اور اس پہ یہ سٹیٹمنٹ پرنٹ کروا کے سائن کر کے اپنے طرف سے دے دیں اگر آپ کے نیم میں بینک سٹیٹمنٹ پہ بھی یہ ایشو ساتھ چل رہا ہے تو دین بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جس کا نام کا ایشو ہے ان کی طرف سے آپ کو یہ سیٹیفکیٹ دینا ہے یعنی اگر فادر نیم میں ایشو چل رہا ہے تو فادر کی طرف سے سٹیفکیٹ بھی ہو سکتا ہے اور سٹوڈنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اس کی انڈورسمنٹ بھی ہو جائے گی تو یہ اس طرح سے اپنے ایفیڈیوٹ بنانا ہے سیمپل میں نے بات بتا دی آپ اس کو خود سے بھی بنا سکتے ہیں اگر کسی کو سیمپل چاہیے تو مجھ سے کونٹیٹ کر سکتا ہے میں بھی ان کو شیئر کر دوں گا یہ بڑا آسان سا چیز ہے تو آپ کو اس سوالے سے اگر فردر کوئی اور کیوری ہے آپ کی تو آپ مجھ سے پوئی سکتے ہیں تینکو سو مچ